دوستو انڈیا کے فیموس ہٹل تاج کے بارے میں تو آپ سب ہی نے سنا ہی ہوگا آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ممبئی شہر میں ہستیت تاج ہٹل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو ممبئی کے سر کا تاج بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں آج آپ جانیں گے تاج ہٹل کو بنانے کے پیچھے کی کہانی تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تو دوستو پوری انٹریسٹنگ انفرمیشن جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ ان تک بنے رہیے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ایوریتنگ ان ہندی پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویلکم بیک ٹو ایوریتنگ ان ہندی چینل دوستو تاج ہٹل کا پورا نام تاج محل پہلیس ہٹل ہے یہ ایک فائیو سٹار ہٹل ہے جو کہ گیٹو ایف انڈیا کے بلکل سامنے ہے یہ بھارت کا سب سے سندر ہٹل ہے اور اس ہٹل کی امارت 116 سال پرانی ہے یہ ریسارٹس اینڈ پیلس کا ایک حصہ ہے جس میں 560 کمرے even چوالی سوٹس ہیں دیش ویدیش سے آنے والے ٹوریسٹ بھی اس ہٹل کو کافی پسند کرتے ہیں اور اس کی امارتی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرتی ہے اور دوستو بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بھاویہ ہٹلوں میں سے ایک ہے ہٹل تاج ہٹل تاج جس میں رہنا کھانا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے ممبئی میں اس نے تاج ہٹل کی خوبصورتی کا چرچہ دنیا بھر میں ہے سمندر کے کنارے بسا یہ ہٹل ممبئی کی شان ہے جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے ٹوریسٹ آتے ہیں یہ ساؤت ایسیا کی سب سے بڑی ہسپیٹیلیٹی کمپنی انڈین ہٹلز کمپنی دوارہ پیس کی جانے والی دنیا کی سب سے بھاویہ ہٹلوں میں سے ایک ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں ہٹل بنا کر جم سیٹ جی ٹاٹا نے اپنے اپمان کا بدلہ بریٹن سے لیا تھا دوستو تاج مل ہٹل کے نیرمان کے پیچھے ایک روچہ کہانی چھپی ہوئی ہے جو شاید آپ نہیں جانتے ہیں عرب ساغر کی اوچی اوچی اٹھنے والی لہروں سے تر ہونے والی یہ تاج کی عمارت ممبئی کے سر کا تاج ہے یہ تاج ہٹل دیش کی ٹریڈ مارک عمارت ہے ایک دیش بھکت کے دل پر لگے چوٹ جس ایک ہٹل میں اینٹری نہیں ملتی ہے اور اس وجہ سے اس نے تاج کی نیو رکھ دی جب شید جی ٹاٹا کے دل کو لگی ٹھیس نے ممبئی کو ایک ایسی عمارت دے دی جس کی پہچان آج پورے دیش ویدیش میں ہے سینیما کے جنک لومائر برادرز نے اپنی پہلی فلم کا شو ممبئی کے آلی شان وارٹسن ہٹل میں کیا تھا اس شو کو دیکھنے کے لیے مات اور بریٹس لوگ آئے تھے کیونکہ وارٹسن ہٹل کے باہر ایک تختی لگی رہتی تھی جس پر لکھا رہا تھا بھارتی اور کتے ہٹل کے اندر پرویش نہیں کر سکتے ٹاٹا گروپ کے جم شید جی ٹاٹا بھی سا جولائی اٹھارہ سو چانمے کو لومائر برادرز کی فلم دیکھنے وارٹسن ہٹل میں گیا تھے لیکن بھارتی ہونے کارن انہیں ہٹل میں اینٹری نہیں ملی اور تب ہی ان کے دل کو بہت تھیس پہنچی جم شید جی ٹاٹا نے دو سال بعد وارٹسن ہٹل کی امارتوں کی دھومل کر کے ایک شاندار تاج ہٹل کا نرمان کر آیا اور چودہ دسمبر انیس سو تین میں یہ سندر ہٹل بن کر تیار ہو گیا تھا اس سمیں اس ہٹل کے دروازے پر ایک تختی بھی لٹکتی تھی جس پر لکھا ہوتا تھا بریٹش اور بلیا اندر نہیں آ سکتی ایک سو سولہ سال پرانا یہ ہٹل ممبئی کا پہلا ہٹل تھا جس میں بجلی تھی اودگاٹن کے دن سترہ میمان اس ہٹل میں رکے تھے دن کا کرایا ایک کمرے کا صرف دس روپے تھا ویکی پیڈیا کے مطابق اس سمیں اس ہٹل کے نرمان میں لگ بگ پچیس لاکھ روپے خرچ آیا تھا اور کچھ ریپورٹس کے مطابق تین سے چار کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اور اس ہٹل کو بنانے کا کام انگریج انجینئر ڈابلو اے چیمبرز کو دیا گیا تھا انہی کے دیکھ ریکھ میں اس کا نرمان ہوا تھا اور اس کا سرے خان سہب سوراب جی رتن جی کو بھی جاتا ہے تاج ہٹل کو ایک اپلپ دی دو ہزار سولہ میں ملی تھی برانڈ فائننس بریٹن کی ایک برانڈ ویلویشن کنسلٹینسی ہے جس نے اپنے دو ہزار اکیس کے سوچی میں انڈیان ہٹلز کمپنی لیمیٹڈ کے برانڈ تاج ہٹل کو دنیا کا سب سے مضبوط ہٹل برانڈ گھوشت کیا ہے جن بریٹیچر سے بدلہ لینے کے لیے جمشید جی ٹاٹا نے اس ہٹل کا نرمان کیا تھا اس نے اسے دنیا کا سب سے مضبوط ہٹل برانڈ کا سمان دے دیا فرسٹ ورلڈ وار کے دوران اس ہٹل کو چھ سو بہتروں کے ساتھ ایک ملیٹری ہسپٹل میں بدل دیا گیا تھا اسے بریٹیس راج کے سمیں سے ہی عشت میں بہترین ہٹلوں میں سے ایک مانا جاتا تھا اس ہٹل کے سندرتہ کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اس ہٹل کے اندر لگزری کمروں کے ساتھ ساتھ وہ ساری صوبدائیں اپلود ہیں جو ایک فائیو سٹار ہٹل میں ہوتی ہیں جیسے کہ بجنس سینٹر کانفرنس روم سویمنگ پول فیٹنس جیم سپا اور بڑی مساج ریشٹرانس چیلٹرنس پلے ایریا اور یہاں پر کھانے کے لیے ہر طرح کے ڈیشنس بنتی ہیں جو ایک کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہیں ممبئی کا تاج ہٹل نہ کیول اپنے مضبوط دیواروں کے لیے بلکہ ایک آتنکوادی حملے کے لیے بھی جانا جاتا ہے 21.11.200 وہ دردناک ممبئی آتنکوادی حملہ شاید ہی اب تک کوئی بھول پایا ہے وہ دن ممبئی کی کئی جگہوں پر بم دھماکا اور گولی باری کی گئی تھی جس میں سے تاج ہٹل بھی ایک تھا اس دوران ہٹل میں ٹھارے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی ساتھ اس عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا بعد میں اس عمارت کی مرمت کروائی گئی دوستو تاج ہٹل بھارتی ایک شان ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے بھارت میں آنے والے ویدیشی مہمان تاج ہٹل کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں یا لگ بگ ہر بھارتی ایک سپنا ہے کہ وہ ایک بار تاج ہٹل میں کھانا کھائے تو دوستو آپ ہمیں نیچے کومنٹ بکس میں بتائیے آپ تاج ہٹل کیوں جانا چاہتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل Everything in Hindi کو سبسکرائب کریں